بسم اللہ الرحمن الرحیم کلمہ الطیبہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی تیسری شرط ہے محبت ایسی محبت جو بالکل بغض حسد کراہیت کے منافع ہو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لوگوں میں کچھ لوگ ایسی ہیں جنہوں نے اللہ کے ند مقرر کیے ہیں اللہ کے ہمسر مقرر کیے ہیں اور وہ ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جو محبت ہونے اللہ سے ہونی چاہیے رب ذو الجلال نے آگے اہل توحید کا وصف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا مگر جو اہل توحید ہیں اہل ایمان ہیں وہ اللہ کی محبت میں بڑے ہی سخت ہیں صحیح بخاری میں جناب ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین خسلتیں اگر جس انسان کے اندر پیدا ہو جائیں تو اس نے ایمان کی لذت کو محسوس کر لیا پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بن جائیں دوسری چیز کیا ہے اگر وہ کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لئے کرے تیسری چیز کیا ہے کہ اسلام لانے کے بعد ایمان لانے کے بعد وہ کفر کی طرف پلٹ جانے کو ایسے ہی ناگوار رکھے جس طرح کہ اسے آگ میں کود جانا ناگوار ہے ید رکھیں کہ محبت کی تین قسمیں ہیں پہلی قسم یہ ہے حب اللہ اللہ کی محبت یعنی انسان کے دل میں رب جلال تقدس و تعالی کی ایسی محبت ہو رب کی محبت کے مقابلے میں کسی کی محبت نہ ہو رب جلال تقدس و تعالی کی محبت تمام محبتوں پر غالب ہو ہر شے سے بڑھ کر انسان رب جلال تقدس و تعالی سے محبت کرے اور میں یہاں بتلانا چاہوں گا کہ رب جلال تقدس و تعالی کی سچی خالص محبت کی علامت کیا ہے رب جلال تقدس و تعالی نے قرآن کریم کے اندر یہ میزہ مقرر کیا ہے کہ جو انسان اپنے قاول اور فعل میں سچا ہے جس انسان کو رب جلال سے سچی خالص محبت ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتا ہے اتباع کرتا ہے جیسا کہ رب جلال تقدس و تعالی نے سورہ علیہ عمران کی اندر ارشاد فرمایا قل انکنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکن ذنوبکم واللہ غفور رحیم پیارے رسول علیہ الصلاة السلام آپ اس بات کا اعلان کر دیجئے اے لوگو اگر تمہیں یہ دعویٰ ہے کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے تو تمہاری محبت کی سچائی کیسے پتا چلے گی صداقت کی کیا علامت ہے کہ تم میری محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو جب تم میری اتباع کرو گے تمہیں کیا ملے گا تمہیں اللہ تعالی کی محبت ملے گی اللہ تعالی تم سے محبت کرے گا اور اللہ تعالی تمہارے گناہ معاف کر دے گا برادران اسلام یاد رکھیں کہ ہر بندہ یہاں رب ذو الجلال تقدس و تعالی کی محبت کا دعویٰ کرے گا آپ یہودیوں کے پاس چلے جائیں نصرانیوں کے پاس چلے جائیں کسی اور گروہ کے پاس چلے جائیں جا کر پوچھیں کیا تمہیں اللہ سے محبت ہے سب کہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں لیکن اصل کیا ہے اصل یہ ہے کہ رب ذو الجلال کن سے محبت کرتا ہے کون لوگ جو ہیں وہ رب ذو الجلال کے محبوب ہیں رب ذو الجلال نے اس آیت کریمہ میں اپنی محبت ان لوگوں کے لئے مقرر فرمائی ہے جو لوگ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ علیہ السلام کی ہر معاملے میں اتباع کریں تو میں نے یہاں ایک مثال دی ہے کہ رب ذو الجلال تقدس و تعالی کی سچی خالص محبت کی علامت یہ ہے کہ ہم ہر معاملے میں نبی علیہ السلام کی اتباع کریں ید رکھیں کہ نبی علیہ السلام نے دراصل مخلوق کو خالق کا تعرف کروایا ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ بات بتلائی ہے سکھلائی ہے سمجھائی ہے کہ لوگوں تم نے رب ذو الجلال تقدس و تعالی کے حکم عبادت پر کس طرح عمل کرنا ہے تم نے کس طرح رب کی عبادت کرنی ہے اسی لئے رب ذو الجلال نے نبی علیہ السلام کے عصوے کے متعلق ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ عصوات حسنہ تمہارے لئے میرے رسول کے عصوے میں بہترین نمونہ ہے رب ذو الجلال نے تو یہاں تک میرے بھائیوں ارشاد فرما دیا ومن یتع الرسول فقد عطا اللہ جس نے رسول کی اطعات کی اس نے اللہ کی اطعات کی اللہ اکبر کتنی بڑی عظیم بات ہے تو غور کریں کہ رب ذو الجلال تقدس و تعالی کی محبت ان لوگوں کے لئے ہے جو زندگی کے جملہ امور میں عقیدہ توحید سے لے کر استنجا کرنے تک ہر معاملے میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ محبت کی پہلی قسم ہے حب اللہ اللہ کی محبت یعنی انسان اپنی جان سے مال سے اولاد سے ہر شہ سے بڑھ کر رب ذو الجلال تقدس و تعالی سے محبت کرے محبت کی دوسری قسم ہے حب ف اللہ اللہ کے لئے محبت کرنا یہ محبت بھی طابع ہے اللہ جل و عالی کی محبت کے یعنی ہم نبی علیہ صلاة السلام سے محبت کرے کیوں یہ رب ذو الجلال کا حکم ہے ہم دین اسلام سے ایمان سے قرآن سے اہل اسلام سے محبت کرے کیوں یہ اللہ تعالی کا حکم ہے اور اللہ جل و عالی نے اس بات کی ہمیں تعلیم دی ہے اسی طرح محبت کی تیسرے قسم ہے حبم اللہ اللہ شراقت اور یہ جو قسم ہے تیسری قسم جو ہم نے یہاں ذکر کی ہے یہ مشرکانہ قسم ہے مشرکین مکہ اسی شرک کے مرتقبت تھے وہ لوگ رب ذو الجلال تقدس و تعالی کسی محبت اپنے معبودہ باطلہ سے بھی کرتے تھے اسی لئے تو رب ذو جلال نے ان کے متعلق ارشاد سرمایا کہ انہوں نے رب ذو جلال کے ند مقرر کیے ہیں ہمسر مقرر کیے ہیں ان سے یہ ایسی محبت کرتے ہیں جو محبت انہیں اللہ سے ہونی چاہیے حالانکہ وہ لوگ رب ذو جلال تقدس و تعالی کو خالق مالک رازق مدبر مانتے تھے قرآن کریم اس چیز پر گواہی کرتے تھے لیکن انہوں نے تعادیم اور محبت میں اللہ کی مخلوق کو اللہ کے مساوی کر دیا اللہ کا ہمسر جو ہے وہ ٹھہرا دیا تو یہ محبت یہ شرک پر منتج ہوتی ہے کہ انسان اللہ جللہ و عالی کسی محبت کسی خلق سے کرے اس لئے میرے بھائیو اس بات آپ کو اچھی طرح سمجھے لو کہ انسان پر سب سے پہلا حق ہے محبت کا وہ رب جلال کا ہے باقی جتنی بھی محبت ہیں وہ اللہ جللہ و عالی کی محبت کے تابع ہیں کیونکہ ہم جن سے بھی محبت کرتے ہیں وہ اللہ تعالی کیلئے کرتے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلیم کا ارشاد ہے محبت کس کے لئے کرنی ہے اللہ کے لئے کرنی ہے بغض کس کے لئے رکھنا ہے اللہ کے لئے رکھنا ہے یعنی مومن کی یہ شان ہونی چاہیے کہ اگر وہ کسی سے محبت کرے تو کس کے لئے اللہ کے لئے اگر کسی سے بغض رکھے تو کس کے لئے اللہ کی خوش نودی ہم نبی علیہ صلاة السلام سے محبت کرتی ہیں مخلوقات میں سب سے بڑھ کر کیوں کیونکہ ربیز الجلال تقدس و تعالی کیا حکم ہے باس ہے ہم قرآن سے محبت کیوں کرتے ہیں کیونکہ قرآن اللہ کیا آپ کو اتھارا ہے اس پر ایمان لانے کا عمل کرنے کا اس کی تلاوت کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے ہم اسلام کے جملہ امور جو ہیں جملہ جو احکام جو ہیں جو عبادات سب سے محبت رکھتی ہیں کیوں کیونکہ یہ ربیز الجلال کا حکم ہے یاد رکھیں کہ تمام تر عبادات کا دار مدار دو چیزوں پر ہے ایک محبت اور دوسری کیا ہے تعظیم انسان کے دل میں ربیز الجلال تقدس و تعالی کی محبت ہوگی تو وہ رغبت کے ساتھ رب کی عبادت کر سکے گا انسان کے دل میں ربیز الجلال تقدس و تعالی کی تعظیم ہوگی عدمت ہوگی تو وہ اللہ تعالی کی نافرمانی سے اجتناب کر سکے گا گناہوں سے بچ سکے گا تو اس بات کو سمجھ لیں کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی جو تیسری شرط ہے وہ ہے محبت ایسی خالص محبت جو کہ ہر قسم کے بغد اور کراہیت سے بالقل پاک ہو ایک مسلمان کے دل میں نہ دین اسلام کے لئے کوئی کراہیت ہو نہ اسلامی تعلیمات کے لئے کوئی کراہیت ہو نہ ہی نبی محجرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کوئی کراہیت ہو نہ ہی نبی علیہ صلی اللہ کے آل بیت اور صحابہ کے لئے کراہیت ہو نہ دیگر اہل اسلام کے لئے کوئی کراہیت ہو کیوں کہ ہم نے جس سے بھی محبت کرنی ہے کس کے لئے کرنی ہے اللہ کے لئے کرنی ہے وَمَا عَلَيْنَ إِلَّا الْبَلَاجِ وَصَلِّ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَ مُحَمَّدِ وَعَلَى عَلِهِ وَصَحْبِهِ عَجُمَائِن